ایک اور خبر آپ کو دیں گے احتساب عدالت میں پنجاب یونیورسٹی کے سابق وائس چانسلر مجاہد کامران سمیت چھے افراد کے کیس کی سمات ہوئی ہے اور عدالت نے ڈاکٹر مجاہد کامران سمیت تمام ملزیمان کے جوڈیشر احمان میں بیس نومبر تک کی توصیح کر دی ہے اور یہ اہم سمات ہوئی ہے احتساب عدالت میں پنجاب یونیورسٹی کے سابق وائس چانسلر مجاہد کامران سمیت چھے افراد کے کیس کی سمات ہوئی ہے اسی پر بات کریں گے ہمارے نمائندے شاکر آوان ہمارے ساتھ موجود ہیں شاکر اس سماعت کا احوال بتائیے گا مزید پنیاب انیورسٹی کے سابق وائز چانسٹر داکٹر مجاہد کامران سریج کے مزمان کو عدالت میں پیش کیا گیا ہے تصاو عدالت کی درست کی ہے نجمع حسن نے محب کی صدا پر سماعت کی مزمان میں پنیاب انیورسٹی کے سابق وائز چانسٹر مجاہد کامران داکٹر اورنج لیب آلمگی ڈاکٹر لیاقت علی رات مدود امین اتر کامران عابد شامل ہیں نائب کی جانب سے نالت میں موقع پر سیار کیا گیا کہ مجاہد کامران نے اپنے دورے اشتدار میں بڑے پیمانے پر یونیورسٹی میں خلاف زابطہ بھرکیاں کی جبکہ نائب کے ڈیکٹرز کے ڈیکٹرز نے ڈاکٹر مجاہد کامران کی خلاف انگوائیری کی منظوری دی تھی نائب کا کہنا ہے کہ ڈاکٹر مجاہد کامران نے سکولرشپ میں بھی من پسند طلبہ کو جو ہے وہ بیرون مجھ سے جو ہے تھا دبکہ ڈاکٹر مجاہد کامران نے اپنے نو سالہ دور میں لاسہ آدار سیاسی بھرکیاں کی تھی نائب پرسکیٹی نے عدالت کو بتایا کہ ڈاکٹر مجاہد کامران نے پیپرہ روز کے خلاف بھرکی کرتے ہوئے من پسند کنجیکشن کو ٹھیکے دیئے عدالت نے داکٹر مجاہد کامران سمیت تمام ملزمان کو مزید جوڈیشل امان پر جو ہے وہ 20 نومبر تک نہیں دیا ٹھیک ہے بہت شکریہ شاکر اوان آپ کا ایک اورا ہم خبر ہے کروڑ روپے مالی